بلکس بانو لا نیائے دیا نیائے دیا نیائے دیا نیائے دیا نیائے دیا عروفیا نیا شکشا دیا شکشا دیا شکشا دیا شکشا دیا شکشا دیا بلک کرنہ اٹک کرا اٹک کرا اٹک کرا اٹک کرا اٹک کرا بیمرا سرکر ہائے ہائے نریندرو موڈی ہائے ہائے آمید شاہ ہائے ہائے بلکس بانو لا نیائے دیا نیائے دیا نیائے دیا بحیث لام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہار ٹائمز گجرات دو ہزار دو میں دنگے کے دوران بلکس بانوں کے ساتھ ہوا بربرتہ کے کیاروہ آروپیوں کو معافی دے کر انہیں چھوڑ دینے پر کافی بوال مچا ہوا ہے ٹھانے کے کلوہ میں کابیری سیتو پر راشتوازی کاؤنگریس پارٹی کے محیلہ دیکش روتا بھاٹ نے اپنے تمام محیلہ کارکرتاؤں کے ساتھ اندولن کیا روتا بھاٹ نے کہا ہے کہ مانوطہ کو شرمشار کرنے والے کیارہ روپیوں کو چھوڑ دینا یہ اس محیلہ کے ساتھ اندیا ہوا ہے ان کیارہ آروپیوں کو پھر سے سلاکھوں کے پیچھے پھیجنا چاہیے دیکھیں آپ لوگ راشترا وادی جو بول رہے ہیں نا وہ راشترا وادی ایک ہمارا بینر ہے اس لئے ہم یہاں ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ آج پوری عام جنتا ان سارے آروپیوں کو چھوڑنے کے فیصلے سے کہیں نہ کہیں ناخش ہوگی اگر میں انسان ہوں اگر میرے میں تھوڑی بھی انسانی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جس میں مجھے پیڑے بانٹنے چاہیے اور انہیں ہار ڈالنے چاہیے کہ اگر کسی بھی عورت کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں وہ سارے گیارہ آروپیوں کو جاج نے نیایالے نے ان کو سزا دی تھی لیکن پتہ نہیں اچانک سرکار کو کیوں لگا کہ ان کا چلن بہت اچھا ہے اگر ان کا چلن اچھا ہے تو آپ تو شروع میں اس طرح کے امانوی حرکت کرو گے ہی نہیں اور انہیں چھوڑ دیا بیچ میں ہاں ہم ایسا بول رہے ہیں کہ ان کو پہلے تو معافی دینی نہیں چاہیے ابھی ان کو کوٹ نے دونوں گورنمنٹ کو نوٹس سر کی ہے آئی ہوپ کہ ان کی تھوڑی سی آنکھ کھلے اکل پہ سے پڑھ دے اٹھے اور ذرا کچھ الگ سوچ سے انسانیت کی سوچ سے یہ جو گیارہ جو آروپی ہے انہیں پھر سے جیل میں ڈھکیلا جائے اور انہیں اپنی سزا پوری کرنے کے لئے چھوڑ دیا جائے آپ خود دیکھ رہے ہو آپ ایک کے چینلز بھاشن بھی دکھاتے ہیں آپ ایک کے چینلز آروپیوں کو چھوڑا ہوا بھی دکھاتے ہیں انہیں پیڑے بانٹے ہوئے دکھاتے ہیں تو میرے خیال سے دیماغ صرف ہمارا نہیں سب لوگوں کا ہے میں کچھ بولنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ خود اس بارے میں سوچو کہ دیش کس طرف جا رہا ہے اگر جو رہیں گی تو اچھا ہے ورنہ تو تھوڑا سا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا